کہ ہم نے کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں اے اللہ جسے میں محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت ہے بولو محبت ہے چلو ایک اور تو میں بتا دیتا یہ واقعات بہت کم علماء پیش کرتے ہیں ہے یہ معروف واقعات کہ ایک صحابی جن کو کہا گیا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ تمہارا نہیں ان کو کہہ دے یہ سن لوگو یہ بہت کم واقعات بیش کرتے ہیں لیکن تمام مقاتب فکر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے جب کہا گیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے سرکار کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سید یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے کیوں؟ صرف رنگت کی وجہ سے رنگت اس بچے کی کالی تھی اور وہ صحابی سفید رنگت تھے اور صحابیہ بھی سفید رنگت تھے اب سرکار کے پاس فیصلہ آ جاتا ہے سرکار خموشی سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں صحابہ اکرام آتے جاتے ہیں بیٹھتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں بیٹھتے جاتے ہیں ایک جمع غفیر ہے صحابہ اکرام کا پھر سرکار سے کہتے ہیں سرکار لوگ مجھے یہ کہتے ہیں اتنے بھی اتنے بھی حسنین کریمین داخل ہوتے ہیں ان کا داخل ہونا تھا کہ وہ بچہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے سرکار نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی اور صحابی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے میری پیاری صحابی تیرا بچہ حلالی ہے کہا سیدی یا رسول اللہ کہا ہاں میں تمہیں کہہ رہوں وہ حلالی ہے کہ یا رسول اللہ کہا بتائے اس لیے کہ جب میرے اب بیٹا جب میرے بیٹے حسن و حسین سے شریف لائے آئے تو یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور یہ احترام ہمیشہ وہی کرے گا میرے ان بچوں کا جو حلالی ہوگی قیامت تک کے لیے کہ نسخہ بتا دی قیامت تک کے لیے کاش کہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو کہ حسن و حسین کا مقام آپ بھی نہیں سمجھا تھا یعنی نمازیں روزیں حاج زکاةی اس لیے کہ تجھے جنت ملجھے ارے جنت کے سرداروں کے ساتھ تو بیر رکھے بھوک رکھے تو مجھے بتا تیری جنت کہاں گئی ہاں پھر یہ یقین کر لے کہ یزید کے ساتھ تیری دوستی پھر یزید کی کیوں جنت جونٹ خدا کی جو جنت ہے خدا کی بنائی ہوئی جو جنت ہے وہ تو حسن و حسین کی سمحان اللہ تو حسن و حسین کی بنائی ہوئی جنت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسن و حسین کی جنت ہے اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو کہ میں تارک صاحب سے تو محبت کروں ان بچوں سے ان کے بچوں سے نہ کروں تو مجھے بتائیں تارک صاحب کہ آپ مجھ سے محبت ہوگو اگر ان کے محبت کروں بچوں سے تو تارک صاحب خود بہت محبت کرنے لگے کہ میرے بچوں سے محبت ہے یہ تو دنیا کا حسن اور بچے بھی وہ جن کے نام عرش سے آئے لباس بھی اور لباس بھی جن کے عرش سے آئے چنک سے آئے اور پھر ان کے ماننے میں تو ہچکے جاتا ہے